لیں جی ایک ہفتے کے اندر اندر محبوب آپ کے قدموں میں اگر آپ کو بھی تک وی ایف ایس گلوبل سے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی اور آپ لیٹسے تین چار مہینے سے لگیں وہاں اس چکر میں کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے تو آپ کو میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو within one week to ten days انشاءاللہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو proof دکھاتا ہوں کہ میرے ایک student کو کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ملی اور کس طرح سے انہوں نے ایمیل لکھی کس طرح سے ان کو response آیا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو reply کیا ان کی ایمیل اور اس میں انہوں نے جو date وغیرہ بتائی تھی اور جو desired time بتایا تھا اس کے مطابق ہی ان کو اپوائنٹمنٹ مل گئی اچھا جی ہم آگے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے نا سکرین چھوٹ لیا وہ تھا کہ یہ وہ basically email addresses ہیں جن پہ ان student نے email کیا تھا اور اس پہ ان کو پھر reply آیا تھا تو email انہوں نے تقریباً جناب کیا تھا 4th of may کو اور آج ہے 8 may جب میں یہ ویڈیو record کر رہا ہوں تو ان کو جو reply وغیرہ آیا وہ اب میں آپ کو next اس کو دکھاتا ہوں اچھا اب یہ email پوری نیچے ہے basically یہ screenshot میں نے کافی زوم کیا ہوئے اس کی main reason یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر ایک ہی email کا چھاپا ماریں اور وہ ہی ان کو بیجیں اور وہ بیسی والے کہیں لو جی اب یہ نیا مسئلہ کڑا ہو گیا اس مسئلے کو حال کرنے کے لئے جو نا ان کو دوبارہ سے بیفس کے چکروں میں ڈال دو لیکن اگر آپ کو پھر بھی اس email کا content چاہیے تو میرا instagram انشاءاللہ آپ کو description میں مل جائے گا آپ وہاں پہ مجھ سے contact کر لیں میں آپ کو یہ پورا content بھی provide کر دوں گا اور ایک ڈراف دے دوں گا کہ کس طرح سے اپنے email رکھنی ہے ان کو یہ reply آیا جناب اس کا اور اس میں basically انہوں نے یہ ایک excel document ساتھ میں بھیجا اور ساتھ میں ان کو لکھا کہ dear applicant please be informed as per confirmation from the concern department you are requested to share details in the attached tracker so that we can arrange your appointment at visa application center تو یہ جناب ایک tracker انہوں نے بھیجا اور اس tracker کے تھو آپ نے basically اپنی ساری details لکھ کے بھیجنی ہے جس کے بعد وہ آپ کو یہ appointment دے دیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ساری informative ویڈیوز آپ کو timely ملتی ہیں اچھا جناب اب آئیں اس پہ کہ وہ جو tracker تھا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو tracker انہوں نے بھیجا نا جناب اس میں آپ کا serial number اس میں چلو آپ کچھ fill نہ بھی کریں تو خیر ہے اس کو one لکھ دینا name آپ کا email address appointment date جو آپ desired date چاہتے ہیں آپ کا appointment time جو آپ چاہتے ہیں اسی طرح جناب آپ کا یہ visa application center آپ نے کون سا choose کرنا ہے for example لاہور کراچی اسلام آباد کون سا کرنا ہے پھر یہ آپ کا mission mission میں austria لکھیں گے کیونکہ آپ austria کے لئے apply کر رہے ہیں تو اس کے بعد جی آپ کی applicant contact detail باقی آپ واگے اپنا نمبر چمبر یا کوئی وہ دینا چاہیں تو وہ دے دیں آپ اچھا ایک چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ طریقہ جو ہے نا یہ آپ نے صرف اور صرف اس وقت use کرنا ہے جب آپ کو vfs global سے appointment نہیں مل رہی آپ تین تین چار چار ہفتے سے مہینے دیڑ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں ملی اب problem یہ ہے کہ میرے بہت سے ایسے students ہیں جن کو اس طریقے سے بھی appointment ملی ہے جو میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جلدی appointment کیسے لیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ جی odd قسم کے times میں چیک کریں مثلاً رات کو دو بجے صبح فجر کے آس پاس تحجد کے time دوپہر کے کھانے کے time اس طرح سے کر کے جب بہت کم لوگ internet پہ ہوتے ہیں اس time آپ چیک کریں اس time یہ appointments open ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اس طریقے سے بھی ملی ہیں لیکن اگر آپ کو اس طریقے سے بھی تک نہیں مل رہی تب آپ نے یہ والا طریقہ follow کرنا ہے اچھا جی پھر آجیں جی اب سب سے جو critical چیز تھی اس میں وہ تھی جناب جو اس بندے کو reply آیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دن انہوں نے email کی آج ہے 8 مئی تھی کہ جی اور reply ان کو آ گیا ہے اور reply اس طرح سے آتا ہے اور reply آیا جناب کہ dear applicant please find below the updated appointment details you are requested to visit the visa application center along with this blah 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 everything تو یہ آگے جناب اب تھوڑا سا مزید zoom کرتے ہیں تو وہی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پچھلی image میں دکھائی ہیں یہ وہی ساری چیزیں جناب name, email address, appointment date, appointment time, application center اور mission تو یہ میں نے ابھی کیونکہ ظاہر ہے ان کے personal data تھا تو میں نے اس کو hide کر دیا لیکن اس طرح سے جو ہے وہ reply آتا ہے اور یہ جناب وہ ان کا ہے مجھے message جو آیا ہوا ہے جس میں انہوں نے مجھے good news سنائی ہے جی کہ جو طریقہ انہوں نے use کی ہے اس کے بعد انہیں جو ہے وہ appointment مل گئی ہے آسٹریہ کی visa ratio کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو description میں مل جائے گا تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ آپ سے اس ویڈیو میں ملتے ہیں اور ملتے ہیں جو